موسیقی 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 چوہی زہیر صاحب سیدہ سائیدہ صاحبہ کرنل سیدہ امکرنر شب فواتین و حضرات اسلام علیکم میری بڑی ساتھ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ ایک تو میں کلر سیدہ دیکھنے میں کلر سیدہ کے علاوہ یہ پریمیر انسٹیوشن جو میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے اتنی خلصورت جگہ پر گانا ہوا ہے یہ پیلائٹس کولیج کیا تھا اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اس پریمیر صورت بنایا گیا ہے اور پیسکلی ایز ای تانیمی ادارہ بنایا گیا ہے اس پر میں ملے پڑی کوئی جگہ بھی دلی ہے آپ کے پاس میدان بھی ہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سپورٹس بھی ہوتی ہیں اور اس تعلیمی دارے کی کلیبلیشن جو کہ سعید صاحب کی کاویش ہے جو انہوں نے پہلی اکیڈمی گھوٹا میں اس کا افتطاق کیا مجھے بلایا تھا اور اب یہ بڑی تشاہیت بات ہے کہ وہی اکیڈمی آپ یہاں پہ بھی بن گیا ہے تو ہمارے علاقے میں حرشت صاحب نے بات کی سعید صاحب نے بات کی تعلیم ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادی ہے تو یہ انسٹیوشنز وہ ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت کی رین فورس میں بچوں کو مہیا کریں گے جس سے ان کی فیوچر ڈائریکشن ان کو معلوم ہوگی اور وہ اپنے بارے میں درست فیصلے کر سکیں گے اور اپنے فیوچر کیریئر کا انتخاب کر سکیں گے میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں سکول لیول کے اوپر کیریئر کانسلنگ ہوتی ہے سکول کالجز کا اور کوئی بھی بچہ جس کو کچھ کنفیئنڈ ہوتا ہے وہ کانسلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے ڈسکشن کرتا ہے کانسلر اس کو سیجیسٹ گیتا ہے کہ جو تمہارا رویہ ہیں یا تمہاری پرسنیلٹی ہے یا تمہارا رویہان ہے اس کے مطابق تمہیں کس کیریئر کو اڈاپٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی تک یہ چیز نہیں ہے ہم ابھی تک تعلیم کے اوپر اور تعلیم بھی جس کو ہم انگزی میں روٹ ایڈکیشن کہتے ہیں اور دوسری اگر نارمل حساب میں کہا جائے تو جو بلکل نسابی تعلیم ہے ہماری ساری توجہ اس کے اوپر انسان ٹریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو نسابی تعلیم کے علاوہ نسابی تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ بیسک نالج اس کو وہی سے ملتا ہے اپنے کسی بھی فیلڈ کے بارے میں لیکن نسابی تعلیم کے علاوہ جو آدمی ٹریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو بہت سی اور چیزیں مل کے اس کی پرسنیلٹی کو بناتی ہیں میں گزارش کروں گا زہیر صاحب سے سیدہ سائدہ صاحب سے ایک تو ان کے جو پرپس ہیں وہ صرف وہ نہیں کہ انہوں نے آئیس بی کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے بلکہ یہ اس کے علاوہ کلاسٹ بھی چلا رہے ہیں یہ اس کے علاوہ ٹیوشن بھی مہیا کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر کی ایڈگیشنی پہ اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی سیسلہ جاری رہے گا ان کی ایک 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 مکہ میں تو میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھیں اور ان کی کانسلن ضرور کریں کہ ان کے لیے کیا شعبہ مناسب رہے گا آئندہ زندگی کے لیے تب ہی وہ آہ یوسفل سٹیزن بنیں گے تب ہی وہ کارامک سٹیزن بنیں گے شہری بنیں گے اور اس ملک کی خدمت پر سکتے ہیں میں رائے صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے ماشاءاللہ جب سے یہ ایم پی اے بنے ہیں اور جب نہیں بنے تھے تب بھی ان کی جو جو یہ اپنے آپ کہتے ہیں مزدور تو وہ مزدوری ان کی میں اس کی کنمنس ہوں انہوں نے ہر فلیٹ میں اپنی مزدوری کیا مزدوری کا مطبعہ نہیں کہ یہ کوئی آہ آہ بیلچا اٹھا بائی طبعہ وہ بھی یہ کرتے ہیں یہ بیلچا اٹھا کے بھی روڈن ٹھیک کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو مزدوری کیا وہ یہ کیا ہے کہ اپنے علاقے کی خدمت حالتا دے گی شکریہ تو اللہ تعالی ان کو حمد دے یہ اب ہمارے ایم پی اے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کی کوششیں یہی ہیں کہ علاقے کو جس قدر ترقی آفتہ کیا جائے بہتر ہے تعلیم میں صحت میں اور انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ جہاں پہ بھی ہوگی وہی پہ ترقی اس کے ساتھ سے چلتی بھی جائے گی انفرسٹرکٹر مینز کی یہ روڈ نیٹورک گلنیے میں یہ تو جب جب سماجی ایکٹیوٹی اس سائٹ پہ نکلے گی تو پھر ترقی بھی خود بخود اس کے پیچھے پیچھے چلتی آگے تو ان کا اللہ تعالی ان کو حمد دے کہ یہ اپنا جو بھی خلق خدا کی خدمت ہے اور جو سیاسی طور پہ ان کی رسپنسبیلٹی لی ہے کیونکہ یہ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیا تھا اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے لوگوں نے ووٹ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے علاقے کسی طرح سے خدمت کر رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا بکل آپ تمام لوگوں نے ساری باتیں کرنی ہے یہ جو وی این اکیڈمی ہے میں یہ جو حضرات پیٹھے ہیں اور خاص طور پر میں پیرنٹس کو اڈریس کر رہا ہوں جن کے بچے آئندہ آنے والے دنوں میں جن کو ضرورت ہو گئی اس طرح جانے کی میں اپنی اپنی جنریشن کے بارے میں گیس پتا ہوں مجھے ایم ناٹ وری شور کہ سید ورہ کے ٹائم پہ یہ اکیڈمیز شروع ہو گئی تھی یا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ کوئی اکیڈمیز ہی تھی تو جب ہم جاتے تھے آئی ایس ایس بی کے لیے تو وہی تعلیم اور تربیہ جو کہ سکول اور کالج میں تھی وہی کام آگا تھا آج کل یہ ایک مسیسپی بن گئی ہے کیونکہ آپ تمام بچے جو وہاں پہ جاتے ہیں آلو فوج کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہیں لیکن جو بچے جاتے ہیں وہ سب کسی نے کسی اکیڈمیز سے ہو کے جاتے ہیں تو ان کو کچھ آہ یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ آئی ایس بی میں کیا ہوگا تو میرے خیال میں جو سعید صاحب کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے وہ جو گیپ ہے وہ جو گیپ پیچ میں رہ گیا تعلیم اور تربیت کے رمیان وہ جو تربیت والا گیپ ہے اس کو یہ فل کر کے بچے میں وہ کونفیڈنس ڈال کے تاکہ وہ آئی ایس بی میں جائے اور باقی لوگ سے کسپیٹ کر سکے وہ یہ کام آپ کریں گے یہاں پہ اور شاید آج کل یہ ضروری بھی ہے سارے جگہ پہ یہ اکیڈمی سٹھر نہیں ہے یہاں پہ بھی ہو جائے گی تو بچوں کو اپنے ڈو سٹیپ پہ ایک فسیلیٹی میں میں آخر میں سعید صاحب کو نیک فائشہ کا اظہار کروں گا ماشاءاللہ بہت اچھے اور لائک لوگ پہنے ہیں میری آپ تمام لوگ کے لئے نیک فائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ